جب کسی کو جوپیٹر کا دور ہونا اسے ہی وہ دور آف گوڈ لک کہتے ہیں اور یہ جو ستاروں کی چال میں سٹالوجر سے یا بڑے بزرگوں سے لوگوں نے سنا ہوتا ہے نا کہ گردش ایام ٹل رہے ہیں یہ جوپیٹر کے دور میں ہی گردش ایام میں کمی آ رہی ہوتی ہے یہ ایک ایسا پوزیٹیو سٹار ہے جس سے انسانی زندگی میں نکھار آتا ہے اب آپ جس فیلڈ میں زیادہ پرفارمر ہوں گے اس فیلڈ میں نکھار کا لیول بڑھ جائے گا ٹورینز کے لیے میں نے یہ اتنی تمہید جو بیسک باندھی ہے جوپیٹر کی وہ اسی لیے بتانے کے لیے باندھی ہے کہ انہیں یہ دور میسر آ چکا ہے اب اس میں اگر کوئی بزنس اورینٹڈ ٹوریس ٹورس ہے تو امید ہے کہ اس کو بزنس ایکسپینڈ کرنے کا موقع ملے گا بڑھانے کا بھی منافع زیادہ بنانے کا بھی اور اگر منافع اور بڑھانے کا موقع نہ بھی ملا تب بھی یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ اسے آسانی مجسر آ جائے گی اپنا یہی کام کرتے ہوئے اور جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی کچھ اسی قسم کی پیڈکشنز ہیں یا کوئی الگ ہیں ان کی صورتحال ان کے پاس پیڈکشن کا لیول ہائی ہے لیکن ایک دو ایسے معاملات کے تحمت لگ سکتی ہے اس کے لیے وہ محتاط رہے ہیں ان کے کچھ ایسے رولز اینڈ ریگولیشن جو دوسروں کی سمجھ میں نہ آئیں ان کے بوسز کی سمجھ میں نہ آئیں تو وہ بھی ان سے تھوڑا سا کھچے کھچے رہ سکتے ہیں یہ ایسے ٹورینز کے لیے ہیں جو ایمپلائیز ہیں جو جوب پیشہ ہیں ان جوب پیشہ لوگوں میں اس وقت جوب سوچ کرنے کی تنڈینسی بڑھے گی لیکن وہ یہ کام ہرگز کریں مت یہ صرف کچھ ہفتے کا ہے اس کے بعد یہ چیزیں سالو ہو جائیں گی البتہ ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ جوپیٹر کی سپورٹ انہیں لاؤس نہیں ہونے دے گی یہ باتیں صرف ذہنی انتشار کی ہیں یہ ایک ایسے نیگٹیو سٹار کی وجہ سے ہیں جو ذہن کو ال جائے ہوئے ادروائز اس کا کوئی مٹیریل لاس نہیں ہے اور ذہن کی حوالے سے میرے خیال ان کے جو سٹار کے جو سب سے بڑی جو ایک خامی ہے وہ یہی کہ بہت زلدی ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور پتہ چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتے کیونکہ ایموشنز تو ان میں کافی زیادہ ہوتے ہیں اور چاند کی وجہ سے کوئی ایموشنز کی وجہ سے کوئی نقصان تو نہیں ہے چاند کے ایموشنز کی وجہ سے یہ رومانٹک ہونے والے ہیں چاند کی سپورٹ کی وجہ سے ان کے اندر آجزی اور انکساری اور بڑے گی اور چاند کی سپورٹ کی وجہ سے ہی فیملی اورینٹیشن میں بھی اضافہ ہوگا یہ چلتا رہے گا لیکن ایک خبر ان کو میں آدروائز دے دوں کہ ہر وہ آدمی جو بہت ہی زیادہ سٹیٹ فارورڈ ہوگا پھر وہ یہ اندازہ رکھے کہ سامنے والے اتنے سٹیٹ فارورڈ نہیں ہوں گے تو میرے اور ان کے درمین تصادم ہو سکتا ہے یہ عجیب تھوڑی سی فطرت ہے ان کی حساس بھی ہیں کسی کی بات برداشت بھی نہیں کرنی اور چلنا بھی سٹیٹ ہے بھائی پھر تھوڑا سا اس میں کوئی گنجائش تو رکھے کہ اگر میں سٹیٹ چلوں گا تو پھر مجھے یہ والے معاملات فیس کرنے پڑیں گے اور اس کی کریج منٹین کریں برکل صحیح برکل صحیح